بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیادہ ہوتی جاتی ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسے کلمات کہنے چاہیے جن سے ہمارا رب تعالی ہم سے راضی ہو آئیے اس حوالے سے حدیث مبارکہ سنتے ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مصیبت کے وقت یہ کہتا ہے تو اللہ تعالی اس کی پریشانی کو دور فرماتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اس کا اچھا نعم البدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ شخص راضی ہو جاتا ہے یعنی مصیبت کے وقت جو شخص یہ کہتا ہے جو شخص یہ پڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کی مصیبت کو دور فرماتا ہے اور اس کا انجام بھی اچھا فرماتا ہے اور اس پر اچھا نعم البدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ شخص راضی ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پر اگر کوئی مصیبت آئے یا کوئی بھی پریشانی آئے تو ہم اس کو لازمی پڑھیں لیکن ہماری عوام میں یہ مشہور ہے کہ جب کوئی انتقال کر جائے فوت ہو جائے تو اس کو تب پڑھنا چاہیے ایسا نہیں ہے بلکہ جب بھی کوئی مسئیبت آئے کوئی پریشانی آئے تو آپ اس کو لازمی پڑھیں اللہ تعالی ہماری مسئیبتوں کو دور فرمائے گا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کلپ کو دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ